اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوڈ ملا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پائن ایپل جیم کی ریسپی آپ کو چاہیے ہوگا ایک فریش پائن ایپل پائن ایپل کو آپ نے اچھی طرح سے چھیل لینا ہے اور اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لینا ہے کیوبز آپ چھوٹے کریں یا بڑے وہ آپ کی مرسی پر ڈپینڈ کرتا ہے پائن ایپل کو چھیلنا اور کاٹنا ہی مین کام ہے اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو آدھے سے زیادہ کام تو آپ نے کر ہی لیا ہے اب آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے پر اس کا مکسٹر تیار کر لینا ہے اس میں آپ نے پانی بلکل نہیں ایٹ کرنا اور اسی طرح سے آپ اس کا مکسٹر تیار کریں گے یہ ایک لیٹر مکسٹر تیار ہو گیا ایک لیٹر پائن ایپل کا جو مکسٹر تھا اس میں آپ دالیں گے دو کپ شوگر اس کو آپ تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس میں آپ ڈالیں گے وان فورتھ ٹی سپون سینیمن پاورڈر اور اس کو آپ ہائی فلیم پہ دس منٹ کے لیے کوک کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے اوبل رہا ہے ہائی فلیم پہ ابھی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اب یہ تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ کافی حد تک تھک ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کو مزید ضرورت ہے تقریباً 30 منٹس لگیں گے میڈیم ہیٹ پہ اس کو اچھی طرح سے تھک ہونے میں اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون سٹرک ایسٹ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے بلکل تھک ہو چکا ہے میں نے فلیم آف کر دیا یہ جو ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا تھک ہو گیا اس کو جارز میں یا بوٹلز میں بھرنے سے پہلے پلیز آپ ان کو ایک تفہہ سٹریلائز ضرور کر لیجئے گا گرم پانی سے اور پائنیپل جیم جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ دیکھ لیں بلکل میں نے اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں ایڈ کیا یہ پائنیپل کا اپنا ہی کلر ہے اس کو آپ انجوائے کریں اس کو آپ جارز میں یا ائر ٹائٹس بوٹل میں بھر کے تو فریج میں رکھیں دو سے تین ہفتے کے لیے آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں ریسیپی اگر اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ